جو آپ کے والد کا دشمن اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے مولا علی کے دشمن سے کیوں تعلق رکھتے ہو میرے بارے میں نہ کہو میں سختی کرتا ہوں میں انتہا پسند ہوں میں کوئی انتہا پسندی کی بات نہیں کرا یہ کتاب ہے میں دکھا رہا ہوں یہ عمالی شیخ صدوق میں بھی ہے یہ روایت یہ القطرہ میں بھی ہے اس کی جلد اول ہے یہ پیج نمبر اس کا فارٹی سیون اس میں یہ حدیث ہے چھٹے مولا کی حدیث ہے مولا ایمہ میں صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں جو کوئی بھی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے جو ہمارے عیب بیان کرے یا ایسے شخص کی طریف کرے جو ہمیں پشت کر گیا ہو آگے فرماتے ہیں یا ایسے شخص کے ساتھ رابطہ کرے جو ہم سے رابطہ منقطع کر چکا ہو یا ایسے شخص کے ساتھ رابطہ کرے جو ہم سے رابطہ منقطع کر چکا ہو یا ایسے شخص سے رابطہ کرے یا ایسے شخص سے رابطہ اور تعلق ختم کرے جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہو آگے فرماتے ہیں یا ہمارے دشمن کے ساتھ دوستی کرے یا ہمارے دوست کے ساتھ دشمن ہی کرے جگری طور پر اس نے سورہ حمد اور خدا اور قرآن عظیم کو نازل کرنے والے کے ساتھ کفر کیا یعنی آپ مولا علی علیہ السلام کے دشمن کے ساتھ آئیمہ تحرین کے دشمن کے ساتھ بیٹھیں گے تعلق رکھیں گے جو ان کو چھوڑ گیا ہو جو ان کو پشت کر چکا ہو ان کی تعریف کریں گے تو آپ نے قرآن اور سورہ حمد کو یعنی نازل کرنے والے یعنی اللہ پاک کا کفر کیا سے انکار کیا یہ مولا فرما رہے ہیں آپ دشمن علی کی تعریف کاری نہیں سکتے آپ پہ حرام ہے یہ مولا فرما رہے ہیں اس کی نمازیں دے کہ آپ نہیں تعریف کار سکتے بھائی اس کی آپ سخاور دے کہ آپ نہیں تعریف کار سکتے بھائی آپ حمدر بھی دے کہ آپ نہیں تعریف کار سکتے یہ میں دکھا رہا ہوں اور یہ ریکارڈ میں بھی آ رہی ہے انشاءاللہ مومنوں تک یہ بات پہنچے گی اور پہنچ نہیں بیچ آئیے یہ بہت بڑی بات ہے ہم کہتے ہیں جی وہ مسئلہ کس کا جو بھی ہے لگے بندہ بڑھا اچھا ہے وہ گریٹ بندہ ہے جی وہ ہے تو دشمن اہل بیت بندہ نمازی ہے وہ ہے دشمن اہل بیت بندہ روزہ دار ہے وہ مولا فرما رہے ہیں آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے احمد حلانہ والی انجو میں پشت کر گیا ہو تو مولا کو چھوڑ گی کسی اور کے در پر پہنچ لیا ہو اس سے بڑھ کے پشت کرنا چاہتی ہے مولا فرما کہ آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے آپ تعلق نہیں رکھ سکتے تو میں فرقینی کا رائے مولا